اسلام علیکم فرینڈز گیزر جلتے وقت دھماکہ کیوں کرتا ہے تو فرینڈز اس کے لیے میں آپ کو تین پوائنٹس بتانے والا ہوں جس کی وجہ سے ہی گیزر دھماکہ کرتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی جس میں پہلے نمبر پر اس کی یہ سپارکنگ کینڈلز کا خراب ہون ہے یا تو یہ اس جگہ سے خراب ہو جاتی ہے یہاں سے کرنٹ کو لوس کرتی ہے جس سے کرنٹ اس جگہ سے سپارک کرنے کی بجائے اس جگہ سے سپارک کرتا ہے اور باڈی کے ساتھ ٹچ کرتا ہے اور جب گیس اس ایریا میں بھر جاتی ہے اور یہاں سے باہر نکلتی ہے تو پھر وہ آگ کو پکڑتی ہے تو گیس اس قدر زیادہ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ دھماکے سے شولہ دھماکے سے ہون ہوتا ہے اس صورت میں آپ اس کے ان پوائنٹس کو تھوڑا سا اس کو دبا دیں تو اس کے ٹھیک ہونے کے چانس ہے اس کو زیادہ والا دبا کے چیک کر لیں اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو ویل انڈ گوڈ ہے نہیں ٹھیک ہوتا تو پھر یہ پوری کٹ چینج کر دیں دوسری صورت میں سپارکنگ کینڈل کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے یعنی یہ جس جگہ پہ سپارک کرتا ہے وہ تھوڑا دور ہے تو آپ اس کو تھوڑا دبا کے باڈی کے پاس کر دیں تاکہ اس کی سپارکنگ اچھی ہو جائے اور یہ گیس کے بھرنے سے پہلے پہلے آگ پکڑ لیں اور ساتھ ان کینڈلز کے آگے سکیل بھی آ سکتی ہے آپ نے ریگ مر وغیرہ کو لے کے ان کے آگے سے سکیل بھی ساف کر دینی ہے جب تک ان کی سپارکنگ ٹھیک نہیں ہوگی تب تک گیزر دھماکے سے ہی اون ہوگا تیسرا پوائنٹ آپ کے گیس کا پریشر کا زیادہ ہونا ہے اگر گیس کا پریشر بھی زیادہ ہے تو بھی گیزر دھماکے سے ہی اون ہوگا اس کے لیے فرسٹ اف آل تو آپ یہاں سے نوب سے گیس کی سیٹنگ کو کم کریں اور پھر چلا کر دیکھیں اگر پھر بھی دھماکے سے اون ہوتا ہے تو پھر گیس کے انلٹ کی طرف آپ ریگولیٹر کو یوز کریں گیس کی پائپ لائن میں لگے ہوئے وال کو تھوڑا کم کر دیں تو بھی آپ کے دھماکے سے اون ہونے والا مسئلہ حل ہو جائے گا امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اپنا اور اپنا کا خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی